محترم طلباء کرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کتاب کے اگلے سبق میں عقود الانامل کا ذکر آ رہا ہے اس موقع پر مناسب معلوم ہوا کہ ایک ویڈیو کے ذریعے عقود الانامل کی وضاحت کر دی جائے تاکہ طلباء کے لئے اسے سمجھنا آسان ہو عقود الانامل عرب کے ہاں گنتی کا ایک خاص طریقہ تھا کہ عرب ہاتھ کی دس انگلیوں پر ایک سے لے کر دس ہزار تک عدد شمار کرتے تھے یہ طریقہ عقود الانامل کہلاتا تھا عقود جمع ہے عقد ان کی اور عقد گیرہ کو کہتے ہیں جسے دھاگے وغیرہ میں کوئی گیرہ لگائی جائے اس کو باندھا جائے اور یہاں پر عقد سے مراد ہاتھ کی انگلیوں کے جوڑ ہیں اور انامل جمع ہے ان ملتن کی اور ان ملہ انگلی کو کہتے ہیں تو عقود الانامل کا معنی ہوا انگلیوں کے جوڑ تو عرب ہاتھ کی ان دس انگلیوں کے دریئے ایک سے لے کر دس ہزار تک عدد بتلایا کرتے تھے اور یہ طریقہ ان کے ہاں عام رائش تھا چھوٹا بڑا ہر ایک اس کو جانتا تھا حتیٰ کہ تاجر تو اس سے بہت فائدہ اٹھاتے اور کوئی شخص کسی چیز کی قیمت وغیرہ پوچھتا تو عموماً ہاتھ کے اشارے کے ذریعے قیمت بتلا دیتے تھے یا بعض اوقات دوسروں سے چھپانا مقصود ہوتا تو زبان سے بتلانے کے بڑے ہاتھ سے اشارہ کر دیتے اور دیکھنے والا سمجھ جاتا کہ کی چیز کی قیمت کیا ہے عقود الانامل کے اس طریقے میں دائیں ہاتھ کے ذریعے ایک سے لے کر نینانوے تک عدد بیان کیے جاتے ہیں یعنی اکائیاں اور دہائیاں دائیں ہاتھ کے ذریعے بیان ہوتی ہیں جبکہ سینکڑے اور ہزار بائیں ہاتھ کے ذریعے بیان ہوتے ہیں تو عقود الانامل میں یہ دائیں ہاتھ کے ذریعے ایک سے لے کر نینانوے تک عدد بیان کیے جاتے تھے یہاں پر انگلیوں کے نام بھی یاد کر لیجئے عربی میں اس طب سے چھوٹی انگلی کو خنسر کہتے ہیں اور ساتھ والی کو بنسر اور درمیان والی سب سے لمبی انگلی اس کو وسطہ اور شہادت کی انگلی کو سبابہ کہتے ہیں سبابتن اور انگوٹھے کو ابہامن تو خنسر بنسر وسطہ سبابہ اور ابہام تو اس طریقے کے اندر دائیں ہاتھ کے ذریعے جیسے میں نے بتلایا ایکائیاں اور دہائیاں بیان کی جاتی تھیں ایکائیاں یعنی ایک سے لے کر نو تک عدد اور دہائیاں یعنی دس دیس تیس چالیس نوے تک تو ایکائیاں جو ہیں وہ خنسر بنسر اور وسطہ ان تین انگلیوں کے ذریعے ایکائیاں بیان کی جاتی تھیں جبکہ سبابہ اور ابہام کے ذریعے دہائیاں بیان کی جاتی تھیں اور طریقہ یہ تھا کہ اگر مثلا ایک کا اشارہ کرنا ہے تو خنسر کو موڑ دیں یہاں تک کہ جتنا موڑ سکتے ہیں لیکن اس طریقے سے کہ خنسر کا سر اس کی جڑ کے قریب ہی رہے یہ ایک کی علامت تھی دو قادت بتلانے کے لیے خنسر کے ساتھ ساتھ بنسر کو بھی موڑ دیں لیکن اس طریقے سے کہ دونوں کا سر اپنی جڑ کے قریب رہے ایک یہ ہے کہ انگلی کو پورا موڑا جائے کہ وہ پوری ہتھیلی کے انگوٹھے کے اوپر آ جائے یہ اس طرح نہیں موڑنا بلکہ انگلی کو تھوڑا سا موڑنا ہے کہ اس کا سر اس کی جڑ کے قریب رہے تو یہ ایک کی علامت ہوئی صرف خنسر کو موڑا اس کے ساتھ سا بنسر کو موڑا یہ دو کی علامت تین کا اشارہ جو تھا وہ وستا کو بھی ساتھ موڑ دیں خنسر، بنسر اور وستا تینوں کو موڑ دیا اور تینوں کے سر اپنی جڑوں کے قریب ہی ہیں تو یہ تین کی علامت تھی چار کی علامت یہ ہے کہ خنسر کو سیدھا کر دیں جبکہ بنسر اور وستا کو جھکا رہنے دیں یہ چار کی علامت تھی پانچ کا عدد بتلانے کے لیے خنسر کے ساتھ بنسر کو بھی سیدھا کر دیں اب صرف وستا جھکی ہوئی ہے خنسر اور بنسر سیدھی ہیں یہ پانچ کا عدد تھا چھے کا عدد بتلانے کے لیے اب بنسر کو صرف جھکا دیں اور خنسر اور وستا کو سیدھا رکھیں یہ چھے کی علامت تھی لیکن چھے تک عدد بتلانے میں تینوں انگلیوں کے سر اپنی جڑوں کے قریب ہی رہے ساتھ کا عدد بتلانے کے لیے خنسر کو ہتھیلی پر جتنی دور تک لے جا سکیں تو یہ ساتھ کی علامت ہے آٹھ کے علامت خنسر کے ساتھ ساتھ بنسر کو بھی ساتھ موڑ دیں دیکھئے اب خنسر اور بنسر کا سر جو ہے وہ انگوٹھے کا جو نرم حصہ ہے اس کے اوپر ہے یہ آٹھ کے علامت ہے اور نو کے لیے وستا کو بھی ان کے ساتھ موڑ دیں تو نو کے علامت یہ ہے کہ خنسر بنسر اور وستا تینوں خوب دور تک موڑ کر اپنی ہتھیلی پر رکھ دیں یہ ہے نو کے علامت دوبارہ دیکھ لیجئے ایک کے لیے صرف خنسر یہ ایک کے علامت ہے خنسر کو موڑا بنسر کو موڑا یہ دو کے علامت ہے اور وستا کو بھی ان کے ساتھ موڑ دیا تو یہ تین کے علامت ہے خنسر کو سیدھا کیا تو چار کے علامت بنسر کو بھی ساتھ سیدھا کر دیا البتہ وستا موڑی ہوئی ہے یہ پانچ کے علامت اور چھے کے لیے صرف بنسر کو موڑیں اور خنسر اور وستا کو سیدھا رکھیں یہ چھے کے علامت سات کے لیے خنسر کو جتنی دور تک موڑ سکیں اپنی جڑ سے جتنا دور لے جا سکیں یہ سات کے علامت ہے اور آٹھ کے لیے بنسر کو بھی اس کے ساتھ موڑ کر دور تک رکھتے ہیں ہتھیلی پر اور نو کے لیے یہ علامت مقرر تھی کہ وستا کو بھی ساتھ موڑ دیں یہ اکائیاں جو ہیں یہ خنسر بنسر اور وستا کے ذریعے بیان ہو رہی ہیں جبکہ سبابا اور ابحام ان دونوں کے ذریعے دہائیاں بیان ہوتی ہیں دہائیاں بتلانے کا طریقہ یہ ہے مثلا دس کے علامت دس کے علامت یہ ہے کہ آپ سبابا کو موڑ کر انگوٹھے کے درمیان والے جوڑ پر رکھتے ہیں جو ناخن سے نیچے انگوٹھے کا جوڑ ہے اس جوڑ پر سبابا کو رکھ دیں یہ ایک متوسط درجے کا دائرہ بن گیا یہ ہے دس کے علامت بیس کے علامت یہ ہے کہ آپ انگوٹھے کو سبابا اور وستا کے درمیان لے آئیں ان کے درمیان میں داخل کر دیں اس طریقے سے کہ انگوٹھے کا ناخن جو ہے وہ سبابا کی پہلے پورے کے ساتھ لگا ہوا ہو یہ بیس کے علامت ہے کہ انگوٹھے کو سبابا اور وستا کے درمیان داخل کر دیا اس طریقے سے کہ انگوٹھے کا ناخن سبابا کے پہلے پورے کے ساتھ لگا ہوا ہو اور تیس کی علامت یہ ہے کہ انگوٹھے کے سر پر سبابا کا سر رکھ دیں یہ ایک بڑا دائرہ بن گیا یہ تیس کی علامت ہے چالیس کے لیے سبابا کو بھی سیدھا رکھیں اور اس کے ساتھ انگوٹھے کو بھی سیدھا رکھیں اور پھر اس انگوٹھے کو سبابا کی پشت پر جتنا لے جا سکیں لے جائیں یہ چالیس کی علامت ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ انگوٹھا سبابا کی پشت کی جانب گیا ہوا ہے اور انگوٹھا بلکل سیدھا ہے یہ ہے چالیس کے علامت پچاس کے علامت یہ ہے کہ انگوٹھے کو ہتھیلی کے درمیان موڑ دیں جتنا موڑ سکیں اس طریقے سے کہ انگوٹھا ہتھیلی کے اندر ہی رہے باہر نہ نکلے اور انگوٹھے کا سر اس کی جڑ کے جتنا قریب لے جا سکیں یہ پچاس کے علامت ہے پچاس کی ساٹھ کے علامت یہ ہے کہ آپ ابحام یعنی انگوٹھے کے ناخن پر سبابا کا درمیانہ پورا رکھ دیں اس طریقے سے کہ انگوٹھے کا ناخن پوری طرح سبابا کے نیچے چھپ جائے اور یہ سبابا کا ایک پورا انگوٹھے سے آگے نکلا ہوا ہے تو یہ ہے ساٹھ کے علامت دیکھئے ناخن پوری طرح چھپ گیا سبابا کے نیچے اور ایک پورا سبابا کا انگوٹھے سے آگے نکلا ہوا ہے یہ ساٹھ کے علامت ستر کے علامت یہ تھی کہ انگوٹھے کو سبابا کے ساتھ ملائیں سیدھا رکھیں سبابا بھی سیدھی انگوٹھا بھی سیدھا انگوٹھے کو سبابا کے ساتھ ملائیا اور پھر تھوڑا سا اوپر لے گئے کہ سبابا کے پہلے جوڑ پر انگوٹھے کو رکھ دیا یہ ستر کے علامت ہے دیکھیں انگوٹھے کو پشت کی طرف نہیں لے جانا بلکہ سبابا کے پہلے جوڑ پر رکھنا ہے چالیس کے علامت یہ تھی کہ انگوٹھے کو جوڑ سے نیچے ہی پشت کی طرف ہم لے جاتے تھے یہ چالیس کے علامت تھی اور یہ ستر کے علامت یہ ہے کہ انگوٹھے کو بلکل سیدھا رکھیں اور سبابا کے پہلے جوڑ تک اس کو لے جائیں اس میں انگوٹھے کو پشت کی طرف نہیں لے کر جانا اسی کے علامت یہ تھی کہ انگوٹھے کی ناخن کی طرف جو جوڑ ہے اس جوڑ پر سبابا کا پہلا پورا رکھ دیں سبابا انگوٹھے سے آگے نہ نکلی ہو اس کا پہلا پورا اس جوڑ کے اوپر ہو تو یہ ہے اسی کے علامت دیکھئے ساٹھ میں ناخن کے اوپر تھی سبابا اور سبابا کا ایک پورا انگوٹھے سے آگے نکلا ہوا تھا جبکہ اسی میں سبابا کا پہلا پورا انگوٹھے کے جوڑ پر ہے ناخن پوری طرح کھلا ہوا ہے اور سبابا انگوٹھے سے آگے نہیں جا رہی بلکہ اس کا سر انگوٹھے کے جوڑ کے اوپر ہے پوری طرح تو یہ تھی اسی کے علامت اور نوے کے علامت یہ تھی کہ انگوٹھے کو سیدھا رکھیں اور سبابا کو انگوٹھے کی جڑ میں اپنی جڑ کے قریب چھوٹے سے چھوٹا دائرہ بنا لیں یہ نوے کے علامت تھی نوے کے علامت تو اس طرح دہائیاں جو ہیں سبابا اور ابحام کے ذریعے بتلائی جاتی ہیں دہائیوں کے علامتیں پھر ایک مرتبہ دیکھ لیں دس کے علامت کہ سبابا کو انگوٹھے کے درمیان والے جوڑ پر رکھیں ایک چھوٹا دائرہ ایک متوسط دائرہ بن جائے گا بیس کے علامت کہ انگوٹھے کو سبابا اور وسطہ کے درمیان اس طریقے سے داخل کریں کہ انگوٹھے کا ناکن سبابا کے پہلے پورے کے ساتھ جڑا ہوا ہو تیس کے علامت کہ انگوٹھے کے سر پر سبابا کا سر رکھ دیں اور یہ ایک بڑا سا دائرہ بن گیا یہ تیس کے علامت چالیس کے علامت کہ انگوٹھے کو سبابا کی پشت کی طرف لے جائیں سبابا کے پہلے جڑ پر ہی پشت کی طرف انگوٹھے کو لے گئے اور یہ چالیس کے علامت ہے پچاس کے علامت کہ انگوٹھے کو ہتھیلی کے درمیان میں جتنا موڑ سکتے ہیں آپ موڑ لیں انگوٹھا ہتھیلی سے باہر نہ جائے یہ پچاس کے علامت ہے اور ساٹھ کے علامت کہ سبابا کو انگوٹھے کی پشت پر اس طرح رکھنا ہے کہ سبابا کے درمیان والا پورا وہ انگوٹھے کے ناکن کو پوری طرح اپنے اندر چھپا لے یہ ساٹھ کے علامت ہے اور ستر کے علامت یہ ہے کہ انگوٹھے کو سبابا کے ساتھ سیدھا رکھا اور پھر اس کو تھوڑا سا اوپر لے جا کر سبابا کے پہلے جوڑ پر رکھ دیا یہ ہے ستر کی علامت اور اسی کے علامت یہ ہے کہ باہر کی طرف جو ناکن کی طرف انگوٹھے کی جو پشت ہے اس پر جو جوڑ ہے اس جوڑ پر سبابا کے پہلے پورے کو رکھ دیا یہ اسی کے علامت ہے اور نوے کے علامت یہ ہے کہ سبابا کے ذریعے چھوٹے سے چھوٹا دائرہ بنا لیں اور چھوٹے سے چھوٹا انگوٹھے کی جڑ میں اسے رکھ دیں یہ نوے کے علامت ہے تو اس طرح عرب اس دائیں ہاتھ کے ذریعے خنسر، بنسر اور وسطہ ان کے ذریعے اکائیاں بیان کرتے تھے اور سبابا اور ابحام کے ذریعے دہائیاں بیان کرتے تھے مثلا اب دیکھئے ایک سے لے کا دینانوے تک گنتی کیسے ہوگی اس دائیں ہاتھ پر دیکھتے جائیے یہ علامت ہے ایک کی یہ دو کے علامت یہ تین کے علامت یہ چار کے علامت یہ پانچ کے علامت یہ چھے کے علامت یہ سات کے علامت یہ آٹھ کے علامت یہ نو کے علامت اور یہ دس اب گیارہ بتلانا ہے تو دہائی کو بھی بنائیے دس کی دہائی بنا لیجئے سبابا اور ابحام کے ذریعے اور ادھر صرف اس خنسر کو موڑ دیجئے یہ گیارہ کے علامت اس کے ساتھ بنسر کو بھی موڑ دیں بارہ کے علامت اور یہ وسطہ کو بھی ساتھ موڑ دیں یہ تیرہ کے علامت ہے اس وقت تیرہ کے علامت اور چودہ یہ چودہ کے علامت یہ پندرہ کے علامت یہ سولہ کے علامت یہ سترہ یہ اٹھارہ یہ انیس اور یہ ہے بیس پھر اکیس بائیس تیس چوبیس پچیس چھبیس ستائیس اٹھائیس انتیس اور یہ ہے تیس اور یہ تیس بتیس تینتیس چونتیس پینتیس چھتیس سینتیس اٹھتیس انتالیس اور یہ ہے چالیس کے علامت اکتالیس بیالیس تیرتالیس چوالیس پینتالیس چھالیس سینتالیس اٹھالیس انچاس اور یہ پچاس کے علامت 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 اور 69 اور یہ 60 کی علامت 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 اور یہ 70 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 89 اور یہ 80 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 اور یہ 90 91, 92, 93, 94, 95, 96 اور یہ 97, 98, 99 تو 99 تک عدد اس طرح دائیں ہاتھ پر شمار کیے جاتے تھے اور بائیں ہاتھ کے ذریعے سینکڑے اور ہزار بتلائے جاتے تھے بیعینی ہی وہی طریقہ جو دائیں ہاتھ میں اکائیاں بتلانے کا تھا وہ بائیں ہاتھ میں سینکڑے بتلانے کا ہے تو لہٰذا بائیں ہاتھ میں خنسر، بنسر اور وسطہ ان کے ذریعے سینکڑے بیعین ہوں گے یعنی ایک سو سے لے کر نو سو تک ایک سو، دو سو، تین سو، نو سو تک اور سبابا اور ابحام کے ذریعے دائیں ہاتھ میں دہائیاں بیعین ہوتی تھیں لیکن یہاں ہزار بیان ہوں گے ہزار سے لے کر نو ہزار تک بیعینی ہی وہی طریقہ ہے دیکھئے کس طرح مثلا دائیں ہاتھ میں جو ایک کی علامت تھی یعنی خنسر کو موڑ دیا اس کا سر اپنی جڑ کے قریب ہی ہے یہ ایک سو کی علامت ہے دو سو کا عادت بتلانے کیلئے خنسر کے ساتھ بنسر کو بھی موڑ دیں لیکن اس طریقے سے کہ ان کا سر ان کی جڑ کے قریب ہی رہے تین سو کا عادت بتلانے کے لئے خنسر بنسر اور وستہ تینوں کو موڑ دیں لیکن اس طریقے سے کہ تینوں کا سر ان کی جڑ کے قریب رہے چار سو کا عادت بتلانے کے لئے خنسر کو سیدھا رکھیں اور بنسر اور سب وستہ کو جھکا کر رکھیں پانچ سو کا عادت بتلانے کے لئے خنسر کے ساتھ بنسر کو بھی سیدھا کر دیں جبکہ وستہ کو اسی طرح جھکا رہنے دیں کہ اس کا سر اس کی جڑ کے قریب ہی رہے چھے سو کا عدد بتلانے کے لیے بنسر کو جھکا دیں البتہ خنسر اور وسطہ کو سیدھا رکھیں یہ چھے سو کی علامت ہے سات سو کے علامت جو ہے کہ خنسر کو پورا موڑ دیں جس قدر دور تک اسے موڑ سکیں ہتھیلی کے آخری حصے تک یہ ہے سات سو کے علامت اس کے سات سات بنسر کو بھی موڑ دیں تو یہ آٹھ سو کے علامت ہے اور اس کے ساتھ وسطہ کو بھی موڑ دیں تو یہ ناؤ سو کی علامت ہے تو بیعینی ہی وہی طریقہ ہے جو دائیں ہاتھ میں تھا البتہ وہاں اکائیاں بیان ہوتی تھیں خنسر بنسر اور وسطہ کے دریئے اور یہاں پر سینکڑے بیان ہو رہے ہیں اور دہائیاں بتلانے کے لیے دائیں ہاتھ میں سبابہ اور ابحام استعمال ہوتا تھا جبکہ بائیں ہاتھ میں سبابہ اور ابحام ہزار بتلانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں مثلا انگوٹھے کے درمیان والے جوڑ پر سبابہ کو رکھ دیا یہ ہے ایک ہزار کی علامت جو علامت دائیں ہاتھ میں دس کی تھی وہ یہاں پر ایک ہزار کی علامت ہے اسی طرح بیس کی علامت کہ انگوٹھے کو وسطہ اور سبابہ کے درمیان اس طرح رکھا کہ انگوٹھے کا ناخن سبابہ کے پہلے پورے کے ساتھ لگ رہا ہے یہ دو ہزار کی علامت ہے اور تین ہزار کے علامت کہ انگوٹھے کے سر پر سبابہ کا سر رکھ دیں دائیں ہاتھ میں یہ تیس کی علامت تھی اور یہاں یہ تین ہزار کی علامت ہے چالیس کے علامت جو دائیں ہاتھ میں تھی وہ یہاں پر چار ہزار کے علامت ہے انگوٹھے کو سبابہ کی پشت پر لے جائیں جتنا آپ لے جا سکیں یہ چار ہزار کے علامت ہے پانچ ہزار کے علامت یہ ہے کہ انگوٹھے کو ہتھیلی کے درمیان میں موڑ کر لے آئیں جس قدر موڑ سکیں چھ ہزار کے علامت یہ ہے کہ سبابا کے درمیان والے پورے کو انگوٹھے کے ناخن پر اس طرح رکھیں کہ ناخن پوری طرح اس کے نیچے چھپ جائے یہ چھ ہزار کے علامت سات ہزار کے علامت یہ ہے کہ سبابا کے پہلے پورے پر ابحام کو رکھتے ہیں یہ سات ہزار کے علامت ہے آٹھ ہزار کے علامت یہ ہے کہ انگوٹھے کے درمیان والے جوڑ پر باہر کی طرف سبابا کا پہلا پورا رکھتے ہیں یہ آٹھ ہزار کی علامت ہے اور نو ہزار کے علامت یہ ہے کہ سبابا کو اپنی جڑ میں پوری طرح موڑ دیں کہ چھوٹے سے چھوٹا دائرہ بن جائے تو یہ نو ہزار کی علامت ہے ایک مرتبہ پھر سینکڑے اور ہزار دوبارہ دیکھ لیجئے یہ بیعینی ہی وہی طریقہ ہے جو دائیں ہاتھ میں اکائیاں اور دہائیاں بتلانے کا تھا البتہ یہاں اکائیوں کی جگہ سینکڑے آ جائیں گے اور دہائیوں کی جگہ ہزار آ جائیں گے مثلاً سو کا عدد بائیں ہاتھ کے ذریعے صرف خنسر کو جھکایا یہ سو کے علامت ہے یہ دو سو کے علامت تین سو کے علامت یہ چار سو کے علامت یہ پانچ سو کے علامت یہ چھ سو کے علامت یہ سات سو کے علامت یہ آٹھ سو کے علامت اور یہ نو سو کے علامت اور یہ ایک ہزار کے علامت ہے اور یہ دو ہزار کے علامت ہے اور یہ تین ہزار کے علامت ہے بڑے دائرہ سبابا اور ابحام کے دیے بنا لیا اور یہ چار ہزار کے علامت ہے انگوٹھے کو پشت پر لے گئے سبابا کے اور یہ پانچ ہزار کے علامت ہے اور یہ چھ ہزار کی علامت ہے اور یہ سات ہزار کی علامت ہے اور یہ آٹھ ہزار کی علامت اور یہ نو ہزار کی علامت ہے یہاں ایک بات یاد رکھئے گا کہ مختلف کتابوں میں اس طریقہ کار کی تفصیل جو بیان کی گئی ہے اس میں اکائیوں کے اندر تو کوئی اختلاف نہیں ہے یعنی اکائیاں جس طرح یہاں بیان کی گئی بیعینی ہی وہی طریقہ سب نے لکھا ہے کہ خینصر بنصر اور روستہ کے ذریعی اکائیاں بیان کی جاتی ہیں اور اس طریقے سے بیان کی جاتی ہیں جیسے بیان ہوا البتہ دہائیوں کے اندر کتابوں کے اندر عبارات مختلف ہیں اور نیز دہائیوں کی اتنی زیادہ وضاحت بھی نہیں کی گئی تو بہرحال دہائیوں کے اندر اختلاف ہے بعض کتابوں میں دہائیاں اور طرح درج ہیں بعض میں اور طرح درج ہیں لیکن بہرحال طریقہ اسی طرح تھا کہ خینصر بنصر اور روستہ کے ذریعے اکائیاں بیان ہوتی تھیں اور سبابہ اور ابحام کے ذریعے دہائیاں بیان ہوتی تھیں جبکہ بائیں ہاتھ میں خینصر بنصر اور روستہ کے ذریعے سینکڑے بیان ہوتے تھے اور سبابہ اور ابحام کے ذریعے ہزار بیان ہوتے تھے تو بہرحال دہائیوں کے اندر مختلف طریقے کتابوں میں ذکر کیے گئے ہیں اور یہ دس ہزار کی جو علامت تھی وہ دونوں ہاتھوں کے ذریعے انگوٹھے کے ساتھ سبابا کو اس طرح جوڑ دیں کہ ایک چونچ نمہ شکل بن جائے دائیں ہاتھ میں بھی اور بائیں ہاتھ میں بھی یہ ایک چونچ نمہ شکل دونوں کی بن گئی یہ دس ہزار کی علامت تھی دس ہزار کی تو دائیں ہاتھ کے ذریعے ایک سے لے کر نینانوے تقادت بیان ہوتے ہیں بائیں ہاتھ کے ذریعے ایک سو سے لے کر نو ہزار نو سو تقادت بیان ہوتے ہیں تو دونوں ہاتھوں کے ذریعے نو ہزار نو سو نینانوے تقادت بیان ہوئے نو ہزار نو سو بائیں ہاتھ کے ذریعے اور نینانوے دائیں ہاتھ کے ذریعے بیان ہوتے ہیں اور پھر یہ دونوں کے ذریعے دس ہزار کے علامت میں نے بیان کر دی یہ دس ہزار کے علامت ہے دس ہزار کے علامت مثلا آپ کسی کو پانچ سو پچاس کے عدد بتلانا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ پانچ سو کے علامت بائیں ہاتھ کے ذریعے بنا لیں گے اور پچاس کے علامت دائیں ہاتھ کے ذریعے بنا لیں گے یہ پانچ سو پچاس کے علامت ہے اور اگر آپ مثلا کسی کو تین سو تیرہ کا عدد بتلانا چاہتے ہیں تو تین سو کے علامت ہم بائیں ہاتھ کے ذریعے بنا لیں گے اور یہ دس کے علامت اور یہ تین کے علامت تو یہ تین سو تیرہ کے علامت ہو گئی تین سو تیرہ اور یہ طریقہ عقود الانامل کہلاتا ہے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ